کہون ہے وہ نشیم سا جس نے کیولا راہول کیسیا کب 2022 میں پہلے گیند پر آؤٹ کیا تو چلیے جانتے ہیں نشیم سا کے بارے میں نشیم سا ایک پاکستانی کرکیٹر ہے جن کا جنم 15 فروری 2003 کو پاکستان میں ہوا تھا اکٹوبر 2019 میں سورہ سال کی عمر میں انہیں اشٹیلیا کے خلاف ٹیسٹ سیویج کے لیے پاکستان کرکیٹ ٹیم میں سامل کیا گیا تھا نو فروری 2020 کو بنگلہ جس کے خلاف پاہلے ٹیسٹ میں سورہ سال کی عمر میں وہ ٹیسٹ ہائٹرک لینے والے سب سے کم عمر کے گندباز بنے تھے مائی 2020 میں پی سی بی نے انہیں 2021 سیزن سے پہلے ایک کینجریہ نوبند سے سمانت کیا تھا ستمبر 2019 میں انہیں 2021 قائد آجام ٹروفی ٹونیمنٹ کے لیے مدی پنجاب کی ٹیم میں سامل کیا گیا تھا اکٹوبر 2019 میں پاکستان کرکیٹ بورڈ میں انہیں 2021 کے نیشنل ٹی ٹوینڈی کپ ٹونیمنٹ سے پہلے دیکھنے والے شک خلافیوں میں سے ایک کے روپ میں نامت کیا گیا انہوں نے اپنے 2020 کی سورہ 13 اکٹوبر 2019 کو مدی پنجاب کے لیے 2021 نیشنل ٹی ٹوینڈی کپ میں کیا تھا انہیں سورو میں 2020 انڈر نائنٹین کرکیٹ بشوہ کپ کے لیے پاکستان کی ٹیم میں سامل کیا گیا تھا لیکن ٹیشٹ کرکیٹ میں ان کی پر روح سالی سوروات کے بعد انہیں انڈر نائنٹین ٹیم سے واپس بولا لیا گیا تھا جنوری 2020 میں پاکستان کرکیٹ بورڈ پی سی بی نے نسیم سا کو اپنے انڈر نائنٹین ٹیم سے واپس لینے پر ایک بیان زاری کیا تھا انہوں نے دہر آیا کہ یہ کرکیٹ کے کارنوں کے کارن تھا انہوں نے کہا کہ انہوں نے ان سبی کرکیٹروں کی عمر کی جاج اور ستیافن کیا ہے جو اپنی انڈر نائنٹین ٹیم میں کھیل سکتے تھے نسیم سایک ستمبر 2018 کو 2018 انہیں سکیاد آجن ٹروفی میں جرائی ترکیات بائنک لیمیٹیٹ کے لیے پرسم سرینی میں شروعات کیا انہوں نے اکیش نومبر 2018 کو ہشتے لیا ایک خلاف پاکستان کے لیے ایک ٹیشٹ کرکیٹ میں شروعات کیا اگلے مہینے انہیں پاکستان کے ٹیشٹ ٹیم میں سامل کیا گیا سرلنکا کے خلاف دو میچوں کے سیریز دوسرے میچ میں انہوں نے ٹیشٹ کرکیٹ میں اپنا پہلہ پانچ بگٹ لیا 12 سال کی عمر میں ہوا ایک ٹیشٹ میچ میں پانچ بگٹ لینے والے سب سے کم عمر کے تیش گندواز اور سبی گندوازوں میں دوسرے سب سے کم عمر کے گندواز بن گئے سرلنکا کے خلاف ہونے والے مقابلے سے ایک گھنٹے پولے نسیم سا کے پاکستان نے اپنے پلائنگ لیبن میں سامل کیا تھا بھارت کے خلاف ہونے والے مچ میں انہوں نے ٹی ٹوینٹی ڈیبیو کیا نسیم سا کا جنم پندرہ فرولی 2003 کو لوہ در پاکستان میں ہوا تھا 14 سال کی عمر میں قریب 3 سال پولے 2019 میں نسیم سا نے شلیہ دورے پر اپنا ٹیشٹ ڈیبیو کیا تھا نسیم نے اپنے کیریئر کے پانچوٹ ٹیشٹ ڈیبنگ لیتے سے خلاف ہائیٹک لے کر کمال کر دیا تھا اور سب کا ذہن اپنی طرف کھیچا تھا حالہ کی سیمیت اوبر کے گرکیٹ میں نسیم کو ٹیم میں اپنی جگہ بنانے کے لیے انتظار کرنا پڑا نیدر لنس دورے پر نسیم نے اپنا ونڈی ڈیبیو کیا اور تین مچوں کی سیریز میں دوس بگٹ لے کر اپنا اثر چھوڑا تھا انہیں سیل کی نسیم میں کابی تیز گھنڈ ڈالنے کی چھمتہ ہے وہ پاکستان کے لیے ٹیشٹ مچ کھلنے والے نووے یوے کھلاڈی ہیں وہ ایک ٹیشٹ میں پانچ بگٹ لینے والے سب سے یوے گندباز ہیں اس کے علاوہ ہائیٹک لینے والے سب سے کم عمر کے گندباز کا ریکارڈ بھی ان کے نام ہے اور پاکستان کے خیبر پختون پرانچ سے آنے والے نسیم اپنے تیز رفتار کے قرن پاچانے جاتے ہیں پاکستان سے نکلنے والے کئی تیز گھنڈ بازوں کی طرح نسیم کے پاس بھی ایک سب پتیس کلی میٹر پرتی گھنتے تک کی رفتار ہے تو ایسا ہی امیزن فیکس جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانے بالکل نہ بھولیں